موسیقی آج کی ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسی دنیا کی جھلک جو صرف کشمیر میں ہی ملتی ہے اور وہ ہے کیسر یعنی زافران کے خوبصورت پھولوں سے بھرے کھیت کیسر جسے ریڈ گولڈ آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے کشمیر کی خوبصورتی کا ایک انوکھا ایگزامپل ہی نہیں ہے بلکہ ایک ہیریٹیج اور کلچر ہے جو ہمیشہ سے کشمیر کے رنگوں اور خوشبووں کا ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے آئیے چلتے ہیں زافران کے خوشبو سے بھرے کھیتوں میں جہاں ایک ایک پھول کے ساتھ محنت امید اور حسن کا رنگ بھرا ہے اور جانتے ہیں دنیا بھر میں مشہور کشمیری کیسر کے بارے میں کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز موسیقی موسیقی زافران دنیا کا سب سے مہنگا سپائس اور کشمیر کی ایک امپورٹنٹ کیش گروپ ہے جو لیٹ اکٹوبر سے ارلی نومبر میں تیار ہوتا ہے اصل میں زافران کی فصل صرف ایک خوبصورت پرپل پھول ہے جو سیدھا زمین سے نکلتا ہے موسیقی جہاں زیادت اور کشمیر کے پھول سپرنگ میں نکلتے ہیں یہ ایک یونیک پھول ہے جو خیزہ یعنی آٹم میں کھلتا ہے جب سارا کشمیر آٹم کے سنہرے رنگوں میں ڈوب جاتا ہے موسیقی کشمیری کیسر اپنے رنگت اور خوشبو کے لیے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام اور پہچان رکھتا ہے یوں تو ایران اور سپین میں بھی کیسر اگایا جاتا ہے لیکن کوالٹی وائز کشمیری کیسر کا کوئی مقابلہ نہیں اسے اردو میں زافران ہندی میں کیسر انگلیش میں سیفران اور کشمیری میں کونگ پوش کہتے ہیں اور یہ وہی زافران ہے جو کشمیری قہوے کو ایک خاص رنگ اور لذت دیتا ہے جس کی چسکی سے کشمیر کی ساری خوبصورتی اور مہکہ مہکہ ماحول یاد آ جاتا ہے موسیقی کشمیر میں کیسر کی ہسٹری بہت پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پہلے 500 بی سی میں تب انٹروڈوس ہوا جب یہ علاقہ پرشن ایمپائر کے انڈر آیا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بعد کے دور میں سنٹڈ ایشیا سے یہاں آیا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ ایران سے آنے والے کچھ سوفی سینٹس کے ساتھ کشمیر آیا لیکن اس کی رنگت اور خوشبو نے اسے اس زمانے میں بھی ایک خاص مقام دے رکھا تھا موسیقی جہاں کشمیر انڈیا کا 90% سفران پروڈیوز کرتا ہے وہیں کشمیر کا 80% زفران ڈسٹرک پولواما کی تحصیل پامپور کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے جسے سیفران ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ اپنے ہیمالین وائلڈ ٹولپس اور وائلڈ پاپیز کے لیے بھی مشہور ہے جس پر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں لنک آئی بٹن میں موجود ہے یہاں کی مٹی اور ویدر زفران کے لیے بلکل پرفیکٹ ہیں پامپور کا زفران پوری دنیا میں اپنی لا جواب خوشبو اور رنگت کی وجہ سے مشہور ہے اگر آپ بھی کیسر یعنی زفران کے پھول دیکھنا چاہیں تو پامپور اس کے لیے بیس چوئس ہے جب موجانے والے ہائیوے پر پامپور ٹاؤن کروس کرتے ہی یا پامپور سے کھرو لدو روڈ پر اکٹوبر اور نومبر سٹارٹ میں یہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے جامنی پھول کھلتے دیکھ سکتے ہیں اور اس میجیکل انوارمنٹ کو خود محسوس کر سکتے ہیں جہاں ہوا ان پھولوں کی خوشبو سے مہکی رہتی ہے کشمیر کا زفران صرف ایک سپائس نہیں بلکہ کشمیر کے کلچر اور ہسٹری کا ایک امپورٹنٹ چپٹر بھی ہے اس کا ذکر حبہ خاتون جیسی شائرہ کی پویٹری میں بھی ملتا ہے شاید آپ جانتے ہوں اسی پامپور کے سندھارہ گاؤں کی رہنے والی یہ نائٹنگ ایل آف کشمیر بھی اس کے حسن اور خوشبو کی دیوانی تھی زفرانو گانے کے لیے اپریل میں میں اس کے کھیتوں کی خدائی کی جاتی ہے اس کے بعد آگست سپٹمبر میں اس کی دوبارہ خدائی کی جاتی ہے اور کھیت کو پھولوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے ٹرڈیشنلی ان کھیتوں کو پانی نہیں دیا جاتا بلکہ بارش سے ہی یہ ضرورت پوری ہوتی ہے کیونکہ زفران کا پھول کھولی دھوپ چاہتا ہے تو اس کو زیادہ تر کھولی دھوپ والے کھیت میں ہی لگایا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں بادام کے باغ میں بھی زفران اگایا جاتا ہے زفران کا کھیت سے مارکٹ تک کا سفر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اصل میں زفران کے ہر پھول کو کیرفلی توڑا جاتا ہے اور ٹرڈیشنل کشمیری لکڑی سے بنی ٹوکریوں میں جمع کیا جاتا ہے پھول توڑنے کا یہ کام کشمیری کسان اور ان کے گھر والے سب ساتھ مل کر کرتے ہیں کھیتوں پر اس ٹائم کافی رونک رہتی ہے بچے عورتیں مرد سب ساتھ میں مل کر پھول چنتے ہیں پھولوں کو جمع کر کے گھر لے جائے جاتا ہے جہاں سب لوگ پھول میں سے تین لال رنگ کے نازک ریشے یا دھاگوں کو نکال لیتے ہیں یہی اصل کیسر یا زفران ہے اسے کچھ دن احتیاط سے سکھائے جاتا ہے اور پھر بوٹلز میں بند کر کے بازار میں بھیجا جاتا ہے ہزاروں پھولوں سے کچھ ہی گرام کیسر نکلتا ہے اور یہ بہت ڈیلیکیٹ اور قیمتی ہوتا ہے یہاں بتاتے چلیں کہ ویسے تو کیسر آپ کو سرینگر میں بھی مل جائے گا لیکن اگر آپ پامپور سے لینا چاہیں تو پامپور ٹاؤن کروس کر کے نیشنل ہائیوے پر لیتپورا میں اس مارکٹ سے کیسر اور دوسرے ڈرائی فروٹ آسانی سے لیے جا سکتے ہیں خیال رہے پیور کیسر کافی مہنگا ہوتا ہے اور اس کی پیورٹی بہت وائٹل ہے اس کا رنگ اور خوشبو ہی اس کی پہچان ہے زافران صرف خوشبو اور رنگ ہی نہیں یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں ایسے نیچرل انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ہماری صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں اسے آئر ویدک اور یونانی دواؤں میں خوب استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سے کھانوں اور مٹھائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بریانی اور مٹھائی میں یہ رنگ اور خوشبو کا جادو ڈال دیتا ہے کئی کشمیری کھانوں میں بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے مشہور کشمیری قہوہ بھی اس کے بینا ادھو رہی ہے کہتے ہیں پرانے وقت میں زافران کو مالش کے تیل میں بھی ملایا جاتا تھا آج بھی دنیا بھر میں سکن کیر اور کاسمیٹکس میں زافران کا استعمال کیا جا رہا ہے زافران کے پھولوں کے اس موسم میں کیسر ہنی یعنی زافرانی شہد بھی بہت مشہور ہے اسی موسم میں شہد کی مکھیوں کو زافران کے پھولوں کے علاقے میں پالا جاتا ہے اور یوں ان کا بنایا ہوا شہد کیسر ہنی کہلاتا ہے جو اپنے ٹیسٹ اور خوشبو میں یونیک ہے کشمیر میں ہر سال سات سے دس میٹرکٹن کیسر پیدا ہوتا ہے جو زیادہ تر اسی پامپور کے علاقے سے آتا ہے لیکن افزوز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے بیس تیس سالوں میں زافران کی پیداوار میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کی بہت بڑی گرابٹ دیکھی گئی ہے اس گرابٹ کے پیچھے کلائمٹ چینج کی وجہ سے کم بارش لمبے ڈرائی سپیلز کے علاوہ روڈ اینڈز علاقے میں لگی نئی سیمنٹ فیکٹریز کی سیمنٹ ڈسٹ اور ایرانی زافران کی ایمپورٹ بڑی وجہ ہیں سرکار نے دوہزار دس میں نیشنل سیفران مشن زافران کو ریوائیو کرنے کے لیے سٹارٹ کیا اس کے علاوہ پامپور میں انڈین انٹرنیشنل سیفران ٹریڈنگ سینٹر اور سیفران ریسرچ سٹیشن کو بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ٹریڈیشنل کلٹیویشن کی ٹیکنیکس کے علاوہ نئی ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے تاکہ زافران کو اس کے پرانے مقام پر واپس لائے جا سکے تو یہ تھی کشمیر کے کیسر کی کہانی ایک کہانی جو رنگ اور خوشبو سے بھری ہے کشمیر کے ان کھیتوں میں زندگی کا ایک حسین اور قیمتی لال رنگ ہے اگر آپ بھی کشمیر آئیں تو پامپور کے زافران کے کھیتوں کا سفر ضرور کریں اور اس ریڈ گولڈ کو ضرور دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز ٹائم لی دیکھ سکیں موسیقی موسیقی